السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھیں میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصلی حروف کی پہچان اور ڈکشنری کیسے دیکھیں یہ دو چیز ہم سیکھیں گے دونوں کا آپس میں بہت گیرہ تعلق ہے آپ کو اصلی حروف کی پہچان ہوگی اگر تب ہی آپ ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اصلی حروف کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈکشنری دیکھنی کبھی بھی نہیں آئے گی اصلی حروف کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پر انشاءاللہ میں پھر آپ کو دوبارہ بھی بتاؤں گا دیکھیں یہاں پر مجرد افعال کو تلاش کرنا آسان ہے ڈکشنری دیکھنا اگر آپ کو مجرد افعال دیکھنے ہیں تو وہ بہت آسان ہے جیسے مجرد کا مطلب جس میں کوئی بھی حرف زیادہ نہ ہو تین حرف کا ہو جیسے زربہ ہوا قطعہ ہوا نصرہ ہوا حسدہ ہوا یہ جتنے تین حرف والے ہوتے ان کو ڈکشنری میں دیکھنا بہت ہی آسان ہے ڈکشنری میں کیسے دیکھیں گے مثال کے طور پر اگر آپ کو زربہ کا یزریبو لکھا ہوا میں ہے کہیں یا آپ کو ازریبو کہیں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کا فعل ماضی تلاش کریں گے اب ڈائریکٹ ڈکشنری میں اگر یزریبو نہ ہے تو یزریبو نہ ہی نہیں دیکھیں گے مثال کے طور پر کہیں آپ کتاب میں لکھا ہوا یزریبو نہ تو اب یزریبو نہ تلاش نہیں کرو گے بلکہ اس کا ماضی تلاش کرو گے ڈکشنری میں تو اس کا ماضی کیا آتا ہے زربہ ٹھیک ہے تو یہ ہم تلاش کریں گے ڈکشنری میں ہمیشہ فعل ماضی تلاش کریں گے تو چلی پہلے ہم ایک کو تلاش کر کے دیکھ رہتے ہیں میں آپ کو ڈیمو کے طور پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ کیسے تلاش کریں گے مثال کے طور پر ہمیں یہ حسدہ تلاش کرنا ہے کہ حسدہ کی کیا معنی آتے ہیں یا پھر اس کا مزارے کیا آتا ہے حسدہ کا یحسدو ہوتا ہے یا یحسدو ہوتا ہے یا یحسدو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا مزارے یہ ہم تلاش کریں گے اور اس کا مزدر کیا آئے گا حسدن آئے گا حسودن آئے گا یا حسدن آئے گا کیا آئے گا مزدر تو یہ بھی ہم تلاش کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس ڈکشنری ہے سٹول میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی اور اس کو آپ پی ڈی ایف کی شکل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے یہاں پر یہ جو تھی لائن سے یہاں پر آپ جائیں گے یہاں پر کلک کریں گے اور یہ اوپر یہاں پر دیکھیں پیج وائز کھل جائے گا ادھر یہ پیج ہی پیج آ جائیں گے لیکن یہ جو نیچے والا باکس ہے یہ والا یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے فیرست ہو گی ہماری علف بات آگی یہاں پر دیکھیں اس کے اندر پوری جو ہے کتاب کے اندر پوری ڈکشنل کے اندر جو جو چیزیں وہ سب یہاں کھل جائیں گے اس کو ہم اسکرول کریں گے اوپر تو دیکھیں آپ کو اس طرح یہ ٹائٹل کے بعد علف بات آسا یہ سب چیزیں لکھی میں مل جائیں گے تو ہمیں حسدہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم ہا کو دیکھیں گے ہا کو تو ہا کی چیزیں یہ والی ہیں ہا یہاں پر ہم کلک کریں گے دیکھیں ہا کے برابر میں ایک ایرو ہے ہاں پر ہم نے کلک کیا اب دیکھیں جو اس کی اور چھوٹی فیرست ہے وہ کھل جائے گی ہا علف ہے ہسان پر کریں گے تو ہی ہاں دیکھیں اس کو یہاں دیکھیں تھیاً کھل جائے گی اس کو یہاں بڑ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پورا ہستہ ہین کھل جائے گا اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے حسدہ حسین کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو حسین والے جو ورڈیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں پہلے حسین با ہوگا پھر حسین تا پھر حسین صاحب اگرہ تو اس طرح یہ تین باکس ہے پورے ایک پیج میں تو ہمیں یہاں سے جو ہے جو ہے ڈھونڈتے ہوئے جانا ہے تو حسین دال آگے آئے گا ہم دیکھتے جائیں گے حسین دال حسین دال یہ حسین با چل رہا ہے حسین حسین دال حسدہ آگے حسدہ تو دیکھو حسدہ یہاں پر ہو لکھا ہے اس کا مطلب اس کو مفہول چاہیے گا کہ یہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے کسی سے حسد کرنے کے لئے ڈائریکٹ آپ اس کا نام لے سکتے ہیں اس پر من وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے حسدہ اس کا مزارے آپ کو نہیں دکھرا ہوئے کہ کہاں لکھا ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھو یہ جو ہمارے لائن کے لائن کے اوپر جو پیش ہے یہ پیش ہی ہمارا فیل مزارے کو بتا رہا ہے کہ اس کا مزارے کیا آتا ہے یحسدہ آتا ہے یحسدہ یحسدہ نہیں آتا اگر یحسدہ یحسدہ آتا تو اس لائن کے اوپر زبر ہوتا ہے یا پھر اس کی نیچے زیر لکھا ہوتا تو یہاں پر صرف پیش لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ حسدہ یحسدہ ہوتا ہے تو یہاں پر مزارے میں صرف عین کلمہ کی یعنی آخر سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کی حرکت لکھی رہتی ہے پورا فیل مزارے آپ کو ڈکشنری میں لکھا ہوا نہیں ملے گا اس کا مصدر آگے لکھا ہوا ملے گا یہ حسدہ ہمارا مصدر ہوگا حسدہ حسد کرنا تو یہ دیکھو تیرنف والے تلاش کرنا یہ بہت ہی آسان ہے اب دیکھیں ڈکشنری میں ہمیشہ اصلی حروف ہی تلاش کریں گے اسی کے نیچے اب دیکھو اگر حسدہ سے اور دوسرے جملے بننا ہے اور دوسرے فیل بننا ہے حسدہ یا باب تفعول تحسدہ بننا ہے تو وہ سب آپ کو کہاں ملے گا وہ سب اسی کے نیچے ملے گا جیسے مثال کے دو پر احسدہ تحاسدہ الحاسد دیکھو تحاسدہ اصل تو آپ کو یہ کس میں ملنا چاہیے تھا تا میں ملنا چاہیے تھا تا کی فیرست میں تحاسدہ لیکن دیکھو حا کی فیرست میں لکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ اوریجنل ورڈ میں ہی جو ہے لکھے رہیں گے سارے کے سارے جو بھی اس سے دوسرے فیل بنتے ہیں دیکھیں ہم اب تلاش کر لیں کہ اوریجنل ورڈ کو کیسے پیچانیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے رول بھی لکھ دیا ہے کہ ڈکشنری میں مزارے کے صرف آئین کلمے کی حرکت لکھی رہتی ہے دیکھیں مزید فیر افعال کا مزارے اور مزدر ڈکشنری میں نہیں ملے گا کیونکہ ان کا فکس رہتا ہے مثال کے طور پر یہ کیسے نہیں ملے گا جیسے یہاں پر تحاسدہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تحاسدہ ہے تحاسدہ یہاں پر دوسرا سیغہ لکھا ہوا جو ہے تحاسدہ تحاسدہ تسلیہ کا سیغہ لکھا ہوا ہے یہ احسدہ کسی کو حاسد پانا کسی کو حسد کرنے والا پانا اس کے معنی ہے یہ احسدہ کے معنی میں ہے اب احسدہ اس کا مزارے آپ کو نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ احسدہ یحسدہ اور نہ اس کا مزارے آپ کو یہاں لکھا ہوا ملے گا احسادن یتہاسدہ اس کا بھی آپ کو مزارے اور مزارے یہاں پر لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ تحاسدہ یتہاسدہ تحاسدن ہوتا ہے کیوں نہیں ملے گا کیونکہ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو ہر ایک باب کے اندر کہ ان کا مزارے اور مزارے فکز رہتا ہے اس کو یہاں پر بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ویسے ہی یہ ڈکشنری دیکھیں انیس سو پیج میں ہیں انیس سو پیج میں کدنی موٹی ہے اور اگر یہ سب یہ ہر ایک کا لکھتے رہیں گے مزارے بھی اور مصدر بھی ہر ایک کا لکھیں گے تو یہ کئی ہزار صفحے میں چلے جائے گی تو اس لیے ان کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ان کا فکس رہتا ہے تو جتنے بھی ابواب ہیں ابواب مزید فی جو ابواب ہے جو ہم نے نو ابواب پڑھائے ہیں آپ کو تو ان میں ان کا مزارے اور مصدر آپ کو ڈکشنری میں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہیں بھی دیکھ لیں گے آپ باب افعال باب تفعیل باب مفعالہ تو دیکھیں مسائلتوں پر تحسس ہے تحسس ہے اب اس کا مزارے آپ یہاں ڈکشنری میں نہیں دیکھیں گے کہ کہاں ہیں بلکہ یہ تو آپ باب پڑھیں گے تو وہاں سا آپ کو اندازہ جائے گا خود ہی آپ کو بنانا پڑے گا یا انحسا دیکھو انحسا کے معنی منقطع ہونا اب اس کا مزارے نہیں لکھا ہوا نہ مصدر ہے تو لیکن آپ کو بتا رکھا ہے کہ انحسا باب انفعال سے ہو گیا تو ان انحسا 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 یہ اس کا مزارے اور مصدر آ جائے گا تو ابواب یاد کیجئے پہلے تب ہی آپ ڈکشنری آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے وہی قیادے لکھا ہے کہ مزید فی افعال کا مزارے اور مصدر ڈکشنری میں نہیں ملے گا کیونکہ ان کا فکس ریتا ہے اب دیکھ رہے تھے کہ اصلی حرف کو ہم کیسے پیچانیں گے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس جو ہے کچھ فیل مثال کے طور پر یہ ہی لکھا ہوا ہے یتسالونہ یتسالونہ لکھا ہوا ہے تو دیکھو اب یہ یتسالونہ کہاں ملے گا ہم کیسے پیچانیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اصلی حرف اصل ہوتے ہیں ہمارے فاعین اور لام فاعلا یہ دیکھو اصلی حرف ہر ایک فیل کے الگ ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم ایک ترازو دیں گے آپ کو ہم آپ کو ایک میزان دیں گے بنا کے ایک سٹینڈڈ میعار دیں گے کہ آپ کیسے پیچانیں گے تو مثال کے دو پر یہ ہم تفاعلا افعلا اور ہم یہ سب آپ کو بتا رہتے ہیں تو اسی کے اندر فاعین اور لام یہ ہمارے تینوں اوریجنل حرف ہیں تو دیکھیں بس یہ یاد رکھیں آپ یہ تینوں اوریجنل حرف ہیں اس کے بعد ہی کمپیر کر کے دیکھتے ہیں مثال کے دو پر سب سے پہلا باب ہوگا باب افعال تو افعلا ہمارا فعل ماضی ہوا افعلا تو ہم اس کو الگ الگ کر کے لکھ لیتے ہیں افعلا ہمزہ فاعین لام افعلا ہوگی ہمارا ہے تو اس کو جو کا تو لکھ رہتے ہیں بلکل زبر بھی وئی اور زیر بھی وئی اور سکون بھی وئی افعلا تو افعلا کے وزن پر آگے ہمارا احسانہ تو احسانہ کو بھی ہم بلکل اسی کے نیچے بلکل اگر علف ہے تو اسی کے نیچے صحیح فا کے نیچے ایک حرف آئین کے نیچے ایک حرف لام کے نیچے ایک حرف اس طرح یعنی ایک حرف کے نیچے دوسرا حرف لکھیں گے اس سے ہم کمپیر کریں گے اس سے ہم کمپیر کیسے کریں گے کہ ہمارے جب اوریجنل حروف فاعین لام ہے تو اب اس کے اندر جو فاعین لام ہے تو وہی اصلی ہوں گے تو فاعین لام کے مقابلے میں جو بھی حرف آئیں گے وہ ہمارے اصلی حرف ہوں گے مثال کے طور پر فائل نام کے مقابلے میں آ رہا ہے حاسین اور نون تو حاسین اور نون یہ ہمارے اوریجنل حرف ہوئے تو اس کو ہم تلاش کریں تو احسانہ کو اگر ہمیں تلاش کرنا ہے دیکشنری میں تو ہم کہاں دیکھیں گے ہم اوریجنل حاسین اور نون کے اندر دیکھیں گے حمزہ کے اندر ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ حمزہ یہاں پر مزید ہے جس طرح افعالہ کے اندر حمزہ کیا ہے مزید ورڈ ہے جو ہے مزید کلمہ ہے حرف ہے تو اسی طرح احسانہ میں بھی حمزہ کیا ہوا ہمارا یہ مزید حرف ہوا تو اس طرح فائل نام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اسی کو ہم یہاں پر پہچان لیں گے اب دیکھو ضروری نہیں کہ افعالہ کے مقابلے میں آپ کچھ اور لکھ دو بھئی مساکتوں پر آپ یہاں لکھ دو اب دیکھو یہ اس کا وزن نہیں ہے اس کے پیٹرن پر ہی نہیں تو یہ تساءلون کا دوسرا پیٹرن ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ تو باب افعال کے بات ہوگی تو باب افعال میں کونسے ورڈ اوریجنل ہوتے ہیں یا آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں باب تفعیل میں دیکھ لو تو اس کا ماضی ہوتا ہے فعلا دیکھو فعلا یہ دو عین ہیں نا تو دونوں عین کو ہم نے کیا کر دیا الگ کر دیا تو اس میں دیکھو کیا فالت ہوا ایک عین فالت ہوا ایک عین مزید ہے اضافی ہے تو حد دسہ حد دسہ میں بھی کیا ہے ایک دال ہماری مزید ہو گئی ہے یہ عین کے مقابلے میں جو دال آ رہی ہے یہ والی ہماری کیا ہوئی یہ مزید ہے تو ہمیں یہ کاملے گا یہ ہمیں ڈکشنری میں یہ حد دسہ ہا دال دال اور سا یہاں پر مل جائے گا باب امو فعلا میں دیکھ لو فعلا ہو گیا تو فعلا میں کیا ہے ہمارا یہ اضافی ہوا کیوں اوریجنل رڈ فعین اور لام ہے تو فعین اور لام کے مقابلے میں جو آئے گا ہمیں پر نگ کے مقابلے میں ف کے عین کے مقابلے میں لام کے مقابلے میں لام آ رہے تو قتل ہمیں قاتل لکھا ہوا مل جائے گا دیکھیں آگے دیکھ لیتے ہیں تفعلا تو تفعلا میں دیکھو تا فا دو عین اور لام تو اس میں دیکھو مزید حرف کون سے تا ہے اور ایک عین ہے تو توقعہ مثال کے طور پر آپ کو کہاں لکھا ہوا ملے گا تو دیکھو توقعہ ہم نے الگ الگ کر کے لکھا تو فا کے مقابلے میں جو واو ہے یہ ہمارا پہلا ورڈ ہوا عین کے مقابلے میں جو کافے یہ اور لام کے مقابلے میں جو لام ہے یہ تو وکلا میں ہمیں توقعہ لکھا ہوا مل جائے گا تو اس طرح دیکھیں آپ ڈکشنل دیکھتے ہیں اور اس طرح آپ اوریجنل حرف تلاش کرتے ہیں تفاعلہ تفاعلہ میں دیکھو فاعی نام کی مقابلے میں اگر تقاتلہ کی مثال تو دیکھو قتل آ رہا ہے قتلہ فاعلہ دیکھو قافتہ اور لام یہ اوریجنل ورڈ ہیں تو اوریجنل میں تقاتلہ لکھا ہوا مل جائے گا افتعالہ میں دیکھو ہمارا زیادہ ہے تا زیادہ ہے اور فاعی نام ہمارے اوریجنل ہو گئے تو انتظرہ میں دیکھو ہمارا علف زیادہ ہے اور تاز زیادہ ہے تو انتظرہ کامی لے گا ہمیں نون زوا اور را میں ملے گا انتظرہ لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے باب افتیال اب دیکھیں باب انفیال میں دیکھ لیجئے باب انفیال میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوزن بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ ماں جائے گا تو باب انفیال میں دیکھو انفعال انفعال تو فائل نام آخیر کے تینوں کیا ہیں ہمارے اوریجنل ورڈ ہیں تو مثالوں پر انشارہہ ہے انشارہہ تو انشارہہ میں کہاں ملے گا شین راہہ یہاں پر ہمیں لکھا ہوا مل جائے گا تو انشارہہ میں نون اور علف کیا ہیں ہمارے زیادہ ہیں اب دیکھیں اگر انتقالہ آپ کو باب انفیال سے لگ رہا ہے تو انتقالہ کو ہم کیسے چیک کریں گے کہ باب انفیال سے کیا ہے تو انتقالہ اگر ہم نے دیکھی یہاں پر یہ ایسے لکھی جائے تو اب ہمارے اوریجنل ورڈ کون سے ہونے چاہیے یہ دیکھو جس طرح فائل نام آخیر کے تینوں اوریجنل ہیں نا باب انفیال میں تو اس طرح یہ بھی ہمارے تینوں اوریجنل ہونے چاہیے تقالہ تقالہ دیکھو تقالہ تو کوئی نہیں ہوتا تقالہ کیا ورڈ ہوتا ہے تقالہ تو کوئی ورڈ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارا انتقالہ باب انفیال سے ہے ہی نہیں ہے یہ ہمارا باب انفعال سے نہیں ہے ہمارا باب افتعال سے دیکھو باب افتعال میں اس کو چیک کر کے دیکھو چلی ہم یہاں پر انتقالا اس کو الگ الگ کر کے لکھ رہتے ہیں الیف نون تا قاف اور لام انتقالا اب اس میں دیکھتے ہیں فا عین لام اوریجنل ہے تو فا کے مقابلے میں نون آگیا یہ رہا نون اور عین لام یہ اوریجنل ہے تو نون قاف لام نقالا ہاں یہ نقالا سے بنا ہے انتقالا تو نقالا میں ملے گا تو انتقل ہمارا کون سے باب سے ہوا باب افتیال سے ہوا تو اس میں جو نون ہے یہ نون اوریجنل ورڈ ہے یہ اضافی نہیں ہے باب انفیال میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ نون جو ہے اضافی ہوتا ہے اوریجنل ورڈ اگر انفیال میں ہوگا تو پھر وہ باب انفیال سے ہوگا ہی نہیں تو انتقلوں کا ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں انتقلہ کو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے باب استفعال کو استفعال ہمیں دیکھو فائل نام آخیر کے تینوں اوریجنل ہیں تو استخرجہ میں بھی آخیر کے تینوں ہمارے کیا ہوں گے خراجہ اوریجنل ہوں گے تو استخرجہ آپ کو ڈکشنری میں دیکھنا ہو تو کامی لے گا خا را اور جیم میں ملے گا چلی اس کو تناش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اتنا بڑا ورڈ جو ہے استخرجہ یہ خا را اور جیم میں ملے گا ہم یہی پر جاتے ہیں اس میں ڈکشنری میں یہاں پر خا کی فیرست کھول لیتے ہیں خا اور خا اب دیکھو خا را میں جائیں گے آپ اسکرول کرتے جائیں گے اوپر کو خا را جیم جب تک نہ ہے اب خا را با چل رہا ہے اور خا را با ہی چل رہا ہے خا را تا چل گیا دیکھو خا را جیم آ گیا دیکھو یہاں پر شروع کہاں سے ہو گتا ہے خا را جیم تو جہاں سے بھی نیو وڈ شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں یہ ڈاٹ لگا رہتا ہے کالا والا ڈاٹ دیکھو اس کا مظہرہ کیا لکھا ہے یخ رجو پیش لکھا ہوا ہے مزدر خروجن آتا ہے خروجن خروجن نہیں آتا تو دیکھو اس تا خروج آپ کو یہ ہی لکھا ہوا ملے گا شروع میں تو ہم اوپر جاتے ہیں ادھر چل جاتے ہیں خری جا گیا دیکھو لکھا ہوا اور اخ رجا آگیا دیکھو یہ دوسرے قولم میں دیکھ لیتے ہیں اخ رجا آگیا خارج آگیا خروجہ آگیا دیکھو اخت رجا آگیا باب افتعال سے اور باب یہ تخارج باب تفاعل سے آگیا تخرج باب تفاعل سے آگیا اخرج استخرج دیکھو استخرج نکالنا یہ ہوا آیا ہوئے اس کو مظاہرے چاہیے اس کو سوری مفہول چاہیے ڈائریکٹ تو استخرج نکالنا کسی چیز کو نکالنا دیکھو استخرج یہاں پہ ہمیں خرج میں لکھا ہوا مل گیا ٹھیک ہے باب افعلال میں دیکھو افعل فاعین اور لامی ہمارے اوریجنل ورڈ ہیں تو احمر رہ میں دیکھو اوریجنل ورڈ ہمارے حامیم اور را یہ ہمارے اورینل ورڈ ہوئے تو یہ تو دیکھو نارمل فعل یہ تو نارمل فعل ماضی بتایا تھا اگر دیکھو کوئی اس مارا ہے اس کو بھی آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں مثال کے دلپر محسنونہ ہیں تو محسنونہ کہاں ملے گا آپ کو اورینل ورڈ کیا ہیں محسنونہ تو محسنونہ کس وزن پر ہے مفعلونہ کے وزن پر دیکھو یہ کیسے یاد ہوگا آپ کو کہ محسنونہ مفعلونہ کے وزن پر ہے یہ آپ کو یاد کرنے سے اب وہاں بھی یاد کرنے سے یہ خود ہی یاد ہو جائے گا آپ کو کیونکہ جب آپ نے باب افعال کے گردان یاد کی ہوگی افعالا یفعالا اور افعالا یفعالا اور مفعلن تو مفعلن مفعلانی مفعلون تو اس طرح یاد ہو جاتا ہے تو محسنون کو آپ الگ الگ کر کے لکھئے محسینون تو ایسے ہی مفعلون دیکھو مفعلون تو فا کے مقابلے میں کیا آرہا ہے دیکھو ہا آرہا ہے عین کے سامنے کیا آرہا ہے سین آرہا ہے لام کے مقابلے میں کیا آرہا ہے نون آرہا ہے تو ہا سین اور نون یہ ہمارے اوریجنل ورڈ ہے محسنون کے اندر باقی سب کیا اضافی ہے کیونکہ مفعلون میں بھی فا کے مقابلے میں جیم آرہا ہے عین کے مقابلے میں ہا آرہا ہے لام کے مقابلے میں دال آرہا ہے تو جاہدہ دیکھو جیم آرہا اور دال میں آپ کو مجاہدون گویا لکھا ہوا مل جائے گا مجاہدون نہ بھی لکھا ہوا ملے گا لیکن باب تو جاہدہ لکھا ہوا مل جائے گا اور آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ جاہدہ سے اس میں فائل ہے یہ مجاہدون اب اس میں فائل بھی ضروری نہیں کہ لکھا ہوا ہو دیکھو یہ آپ اگر آپ واب یاد کر لیے ہوں گے تو پھر آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ مجاہدون یہ باب مفاعلہ سے اس میں فائل ہے یا پھر المستضعفین ہے المستضعفین دیکھو المستضعفین اتنا بڑا تو المستفعلین یہ اس وزن پہ ہے تو دیکھو فائل نام یہ ہمارے تینوں اوریجنل ہیں تو اس کے مقابلے میں زوادعین عرفہ تو ضعوفہ سے مستضعفین بنائے دیکھو تو آسان پہچاننا ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد کر لیے یہاں پر دیکھیں ہم نے پیٹرم بھی لکھ دیا ہے کہ ابواب کیسے معلوم ہوں گے کہ یہ اس باب سے اس کے لیے آپ کو تمام ابواب کی سرف سغیر زبانی یاد ہونی چاہیے تب ہی معلوم ہو پائے گا تو اس کے آپ پریکٹس کیجئے میں دیکھیں آپ کو فوکس اسی پر کروں گا کہ آپ کو باقاعدہ حفظ یاد ہونے چاہیے سرف سغیر ہر ایک باب کی نو کے نو ابواب ان کی آپ کو مثالیں اور ان کا پورا پیٹرن آپ کو یاد ہونے چاہیے تب ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ڈکشنری بھی آپ تب ہی دیکھ سکتے ہیں ورنہ پھر بڑی محنت ہو جائے گی اور چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو سب سے پہلے تمام ابواب کی ایک ایک باب کی میں نے الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں ہر ایک کا پیٹرن یاد کیجئے مثالیں یاد کیجئے مثالوں کو لکھئے کیسے یاد کریں اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہی سمجھانا تھا کہ آپ دیکھنے کیسے دیکھیں گے اصلی عروف کو کیسے پیچانیں گے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ